ناظرین اسلام علیکم آج نو نومبر اور بدھ کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر فیش کر رہے ہیں ناظرین اس وقت جو اسلامباد کی صورتان ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو نئی تکرنیں ہونی ہیں چیف آف آرنگ سٹاف اور چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی اس کے لئے تمام سلام مشہورے فائنل ہو گئے ہیں وزیر ادم شہباز شریف لندل کو ہنچ گئے ہیں وہ اپنی پارٹی کے قائد میاں نواز شریف سے جو رسمی منظوری ہے اس پر لینے کے بعد وہ وقتاً واپس آئیں گے اور دونوں تکرنوں کا اعلان کر دیں گے اس صورتال میں عمران خان بھی سکتے میں ہیں وہ خاموش ہیں گو کہ عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ وہ منگر کے روز سے اپنا دوبارہ لانگ مار کے وزیرہ بات سے شروع کریں گے لیکن وہ وزیرہ بات سے شروع نہیں کر سکے عمران خان کا کیس بہت بڑا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جو آئی جی پنجاب ہیں فیصل شاکار انہوں نے جو ہے وہ ایف آئی آر بوک کٹی جو ریاست کی طرف سے کٹی گئی تھی تھانے کے تھانے کے ایک سب انسپیکٹر اس کے مدعی تھے اس کے بعد اب اگلا مرحلہ عمران خان کے لیے جو بہت سخت اور پیچیدہ وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اب اپنا بیان لکھوانا ہے اس کے بعد میڈیکل سیٹیفیکٹ دینا ہے میڈیکل لیگل آفیسر کے سامنے جانا ہے وہ اس کا معاینہ کریں گے کہ ان کو کہاں گولی لگی گولی کا جو گھاؤ تھا وہ کتنا گہا تھا اور اس کے بعد اس میں کون سا ویپن یوز کیا گیا تھا اور اس کا جو کیمیکل ہے اس کا کیمیکل ایگزامن کیا جائے گا اس کے فرانزک کرائے جائے گا یہ ساری چیزوں سے عمران خان بھاگ رہے ہیں اور عمران خان وہاں پر پولیس سے تحال کوئی تعاون نہیں کیا اس صورت آر کے پیشے نظر یہ کیس پاکستان کی حساست کے لیے ایک بہت اہم ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اس میں سارے حقائق جو سامنے آرہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کوئی چوٹ ضرور لگیے لیکن عمران خان کو ٹانگ میں یا کئی گھوٹنے میں یا پاؤں میں کوئی گولی نہیں لگی ہے نظری اس صورت آر میں وزیرالہ پنجاب جو جو دری پرویس جلائی ہیں انہوں نے وفا کی خط لکھا ہے کہ آئی جی پنجاب فیصل شاکار کو ہٹا جائے گا وہ کہ تین روز پہلے فیصل شاکار نے ایک خط اسٹیپلشمنٹ ڈیویین کو لکھا تھا کہ ان کی خدمات واپس خریجائیں وہ ذاتی وجود کی بنا پر پنجاب میں بطور آئی جی کام نہیں کر سکتے لیکن جو ہے اب وہ پنجاب حکومت کو یہ موقع میں لائے انہوں نے جو ہے وہاں پر تین نام وفا کی حکومت کو ارسال کی ہیں اس میں ایک نام غلام محمد ڈوگر کا بھی ہے جو اس وقت سی سیو پہ اولاہ ہو رہے ہیں غلام محمد ڈوگر کو وفا کی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویین میں ریپورٹ کرائی تھی جس پر انہوں نے ریپورٹ نہیں کی تھی اب ان کو ملادمت سے برطرف کرنے کے لیے کاروائی شروع کر دی گئے اور پنجاب حکومت ایسے شخص جس کے خلاف تعدی بھی کاروائی ڈیسیبلیری ایکشن لیا جا رہا ہے اس کو آئی جی کے لیے نام زد کر دیا ہے وزیر عظم شہباز شریف وطن واپس آنگی زمین میں اہم فیصلہ ہو جائے گا اور اب جو صورتحال ہے وہ کسی حد تک اسلام پاج میں ٹھیک بھی ہے اتمنان بخش بھی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ چند روز میں جو اہم ترین تقریہ ہونے ہیں اس کے بعد عمران کا کیا رد عمل ہوگا ناظرین یہ تھی مریاد کی بھی ہے کیونکہ ہمارے کے بزارش کرتے ہیں بیل آئیکونکلی بٹن کو پریس کر کے ہمارے تین کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پلاو خور مرزے کے شکریہ